ہیلو بچھو آج ہم پڑھیں گے چھٹی جماعت کے لئے اردو قوائد اردو قوائد کے بارے میں ایک ایک کر کے جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں کس طرح انہیں پڑھتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لفظ کے بارے آدمی کے مو سے نکلنے والی آواز کو ہم لفظ کہتے ہیں مثلا پانی وانی کتاب ہتاب وغیرہ لفظ کی دو قسمیں ہیں کلمہ محمد کلمہ ایسے لفظ کو جس کے کوئی معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے مثلا پانی کتاب قلم وغیرہ محمل ایسے لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے مثلا معنی وطاب ولم وغیرہ اب اس کے بعد ہے قلمے کی قسمیں اسم وہ لفظ جس سے کسی چیز کسی آدمی کسی جانبر یا کسی جگہ کا نام ہو جیسے شیر قلم احمد دلی وغیرہ یہ اسم ہے صفت وہ لفظ جس کے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا کوئی اور خوبی بتلائی جیسے حامد اچھا لڑکا ہے ازگر گندہ ذہن ہے چاہ کو تیز ہے وغیرہ تو اس میں صفت اس میں حامد اچھا ہے تو یہ اس کی صفت ہے ازگر گندہ ذہن ہے چاہ کو تیز ہے تو یہ صفت ہے اور زمین وہ لفظ جو کسی اسم کے بدلے میں بولا جائے جیسے وہ تم تو میں وغیرہ ہم آدھی اب فیل وہ لفظ جو کسی کے کام کرنے ہونا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پائے جائے جیسے آیا ہے جائے گا وغیرہ ہر وہ لفظ جس کے معنی دوسرے لفظوں کے ساتھ ملے بغیر نہ معلوم ہو جیسے میں سے کو تک پر وغیرہ اسم کی قسمیں پڑھ لیتے ہیں اسم کی معنی کے اعتبار سے اسم معرفہ وہ اسم جس سے کوئی خاص معنی ہوئے یا جگہ یا چیز مراد لی جائے جیسے دلی چمنہ ازگر وغیرہ اسمیں نکرہ وہ اسم جس سے عام چیز مراد ہو جیسے آدمی درف ہو اسم کی قسمیں جسم کے لحاظ سے مذکر وہ لفظ جس سے نر مراد لیا جائے جیسے گھوڑا مرد بکرا وغیرہ اور مونس ہو لفظ جس سے مادہ مراد لی جائے جیسے گھوڑی عورت بکری وغیرہ اب زمانی کی قسمیں فیل ماضی گزرا ہوا زمانہ کو کہتے ہیں جیسے گیا پڑھا وغیرہ فیل حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں جیسے کھاتا ہے پڑھتا ہے وغیرہ پیل مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں جیسے کھائے گا پڑھے گا وغیرہ جملے کے عجزہ اب جملے کے بارے میں پڑھتے ہیں فیل وے گلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہے ہونا معلوم ہو اس میں تین زمانوں میں سے کوئی سا زمانہ بھی پایا جائے جیسے آیا ہے جائے گا وغیرہ فائل وہ ہے جو کسی کام کرنے والے کو بدلائے جیسے حامد کتاب پڑھتا ہے اس جملے میں پڑھنے والا حامد ہے اس لئے حامد ہی فیل ہو مفعول وہ ہے جس پر کام کا اثر واقع ہو جیسے بچہ کتاب پڑھ رہا ہے اس جملے میں کتاب پر کتاب پر کام کا اثر پڑھ رہا ہے اس لئے کتاب مفعول ہے تو یہ تھا ہمارا اردو خواہد کا سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کر کے بتائیں کہ صدا کیسی ہم آپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تاکہ ہم اور زیادہ بنا سکیں شکریہ